اللہ ہو اللہ ہم تھوڑا ساپ کو ایک ویجول ایک فوٹیج دکھانا چاہتے ہیں ایک طرح نہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس سے اندازہ ہو کہ ہمارے جوان ہمارے مجاہدین ہمارے شہدہ اور غازی کس طرح زندگی گزار رہے ہیں اور جو آج ہم اپنے گرم گھروں میں بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ ایک کمفٹیبل لائف گزار رہے ہیں بیٹل فیلڈ پہ ہمارے ٹائگرز کس طرح ہمارا دفاع کر رہے ہیں آئیت دیکھتے ہیں اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ I wake with the light of the dawn whispering with joy in my heart and with praise on my lips in stillness and twilight I stand here for you bowing prostrating I call اللہ 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 هو اللہ 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 موسیقی 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 گئے جن کی ماں ہر روز اپنے بیٹوں کے لئے دوائیں کرتی ہیں کہ یا اللہ اس کی حفاظت فرما کیونکہ یہ پاکستان کی حفاظت کر رہا ہے آج بھی وہ ماں ہیں جن کو بیٹوں کی شہادت کی خبریں دی جاتی ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ میرا رزق حلال ہو گیا ہم اپنے جوانوں اور آفسرز سولجس کے بارے میں مزید باتیں کریں گے لیکن پہلے تھوڑا سا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پروسپیکٹیو دے دیں یہ جنگ ہم کیوں کر رہے ہیں کیونکہ بہت بات کی جاتی ہے اس بات کی اوپر کہ ہم امریکہ کے کہنے پہ لڑائی کر رہے ہیں یہ امریکن وار ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے دوسروں کی جنگ ہم نے اپنے سر مسلط کر لی ہے اس بات کو واضح کر دینا کہ اب اس کے بعد کوئی بحث اس پہ نہیں ہونے چاہیے کوئی آرگومنٹ نہیں ہونے چاہیے کوئی اپنے ٹروپس کو ڈیمورالائز نہ کریں کہ وہ جو ہمارے لیے جانے قربان کر رہا ہے جب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہو اس سے زیادہ بشرمی کے بعد کوئی پاکستانی اپنے موہ سے نہیں نکال سکتا اپنے شہدہ کی بزتی کرنا ان کو بحرمت کرنا اپنے جوانوں اور غازیوں کی ان قربانیوں کو ضائع کرنا جو نائلمی کم فہمی اور ڈس انفرمیشن اور جھوٹ کے بنیاد پر جب ایسی بات کی جاتی ہے اس بڑے کھیل کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جنگ اس وقت وہاں کس لیے ہو رہی ہے what is going on اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کی ماضی کی حکومتوں نے شدید غلطی کی امریکنز کا اس طرح ساتھ دے کر کہ جس طرح ہم نے ان کا ساتھ دیا ہم نے افغانستان سے طالبان کی حکومت ختم کروائی یہ فرق نہیں کیا کہ طالبان اور القاعدہ میں فرق کیا ہے طالبان نے دنیا میں کبھی دہشتگردی نہیں کی تھی وہ جب افغانستان میں موجود تھے تو ان کے ہونے کی وجہ سے کبھی بھی تحریک طالبان پاکستان کا فساد پاکستان میں برپا نہیں ہوا کبھی بلوچستان میں فساد نہیں ہوا کبھی ڈرنڈ لائن کا ایشو نہیں کھڑا ہوا کبھی ڈرگز اور پاپیز پاکستان میں نہیں آئے انہوں نے پیکٹیکلی پاپیز ختم کر کے رکھ دیں پورے افغانستان سے انڈین انفلوئنس کا خاتمہ کر دیا انہوں نے کوئی انڈین پریزنس تھی نہیں وہاں پہ طالبان نے اپنے داخلی معاملات بے شک ٹھیک نہ چلائے ہوں انہوں نے ازبکس کے ساتھ تاجکس کے ساتھ ہزارہ کے ساتھ چھدید آپس میں جھڑپیں اور جنگیں رہیں اور انہی کے داخلی اختلافات کو استعمال کر کے امریکن پھر اس قابل ہوا کہ افغانستان میں آئے لیکن طالبان کے وہاں ہونے کی وجہ سے پاکستان کو کوئی سیکیورٹی کے خطرات نہیں تھے وہ چھ سال وہاں حکومت کر چکے لیکن اور طالبان یہ کہنا کہ طالبان دنیا سے انگیج نہیں کرتے تھے یہ بھی غلط ہے کیونکہ طالبان کے ڈیلیگیشنز تو امریکہ تک جایا کرتے تھے یہ ترکمانستان افغانستان اور پاکستان کی گیس پائپ لائن کے لیے یونیکال کے ساتھ ان کی پورے نگوشیشنز ہوتے رہے وہ صرف اس وقت جب یونیکال کے ساتھ ان کے نگوشیشنز ٹوٹ کے ختم ہو گئے تو اس کے بعد امریکہ نے فیصلہ کیا کہ طالبان کی حکومت کا تختہ الٹ کر یہاں پر ایک دوسری حکومت لائی جائے کہ جو پرو امریکن ہو اور یہ حیرانی کی بات نہیں ہے ہمارے لیے کہ یونیکال کا کنسلٹنٹ بعد میں افغانستان کا صدر اپوائنٹ کیے جاتا ہے جو آج تک وہاں پہ افغانستان کا صدر ہے حامد کارزائی تو ایک آئل کمپنی کا ایگزیکٹیف جب افغانستان کا صدر بنایا جاتا ہے یو اس فرن پالسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تو اس وقت طالبان کو ہٹانا امریکن انٹرسٹ میں اس لیے بھی بن گیا تھا کہ طالبان کے ہونے کی وجہ سے امریکن اس خطے میں اپنا قدم نہیں رکھ سکتے تھے ایک کسویں صدی میں جو امریکن سٹریٹیجی تھی جس طرح بیسویں صدی کے شروع میں مغرب کی سٹریٹیجی یہ تھی کہ پورے مسلمان مشرق وستا کو توڑ کر چھوٹے چھوٹے ملکوں میں کر دیا جائے اور ان مسلمان ملکوں پہ پھر انفرادی طور پر پولیٹیکل ایکنومک اور سوشل کنٹرول کر کے مسلمان دنیا کو تفرقے میں برپا کیا جائے اس کو کیپٹلسٹ اور کومنسٹ بلوک میں توڑ دیا جائے سوویٹ یونین اور امریکہ کے بلوکس میں لے جائے جائے خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد ستاون مسلمان ملک نکالے گئے لیکن بیسویں صدی کے آخر میں جب پریکٹیکلی افغانستان میں مار کھانے کے بعد جو بڑی بڑی دو بلوکس انہوں نے بنایا تھے جس کو یہ بائی پولر ورلڈ کہتے تھے کومنسٹ رشیہ تباہ برباد ہو گیا سوویٹ یونین